مووی کی شروعات ایک ایکزیبیشن سے ہوتی ہے جہاں بہت سارے لوگ ایک آٹھ پیس کے قید جمع تھے تب یہ ایک اول لیڈی انڈری مارتی ہے تو اسے دیکھ کے سارے کیمراز اور لائم لائٹ اس کی طرف ہو جاتی ہے وہ ساتھ پیس کو بائی کرنا چاہتی تھے لیکن اسے پتہ چلتا کہ وہ آلریڈی بک چکا ہے اول لیڈی پوچھتے کہ کس نے خرید آئے تو ہماری ہیروین مرسی کہتی ہے کہ میں نے اول لیڈی کہتے کہ میں اس کی ڈبل پرائس دے سکتی ہوں تو مرسی کہتی کہ میں نے یہ کسی بہت سپیشل پیسن کو دینے کے لئے خرید آئے مرسی اول لیڈی کو جاتے دیکھتی ہے تو پیچھے سے آواز دیتی ہے اور وہی آٹھ پیسوں سے گفت کرتی ہے اول لیڈی اپنی ملازم کو گفت لینے کا کہتی ہے جاتے ہوئے مرسی کا نام پوچھتی ہے تو وہ کہتے کہ آپ مجھے فیلو کہہ سکتے ہیں نیک سین میں ہم مرسی کو اسی اول لیڈی کے ساتھ اس کے شاپنگ مالز میں دیکھنے ہیں اول لیڈی جسے سب مادر مالی کے نام سے جانتے تھے وہ ایک بزنس لیڈی تھی جس کی شاپنگ مالز کی چین پورے دیش میں پھیلی ہوئی تھی مالی نے مادر دے پہ مرسی کو بھی اپنے شاپنگ مال انوائٹ کیا تھا جہاں وہ مالی کے ساتھ شاپنگ کرواتی ہے مالی شاپنگ کے بعد مرسی کے ساتھ کھانا کھاتے اور اسے پوچھتے کہ تم نے مجھے وہ گفت کیوں دیا مرسی کہتے کہ آپ اتنی بھری بزنس لیڈی ہیں آپ کو گفت دینا بھی ایک آنر ہے مالی کہتے کہ اور بھی بہت ساری مجھ جیسے انسپائرنگ لیڈیز ہیں پھر میں ہی کیوں مرسی کہتے کہ آپ مجھے میری مام کی ہاتھ دلاتی ہیں مالی کہتے کہ تمہیں اپنی مام کو یہ بات بتانی جائے مالی کہتے کہ وہ مر چکی ہیں اس طرح میں ان کو کچھ بھی نہیں دے سکتی مرسی اپنی مام کا ذکر کر کے رونے لگتی ہے تو مالی بھی ایمورشنل ہو جاتی اور اسے کہتے کہ اب سے تم مجھے مدر کہو گی مالی کے جانے کے بعد مرسی کی سمائل نفرت بھر ایکسپریشنز میں بدل جاتی ہے وہ وہاں سے گھر جا کر اپنی لیڈ مدر کے بارے میں سوچنے لگتی ہے منی من میں وہ اپنی مام سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ آپ کو بچھرے پانچ سال ہو گئے لیکن ایسا لگتا ہے کہ غلقی بات ہے وہ فریش ہو کر اپنے کام پر لگ جاتی ہے مرسی ایک ویچل اسسٹنٹ تھی جو آن لائن بزنس مانیج کرتی تھی کام کرتے ہوئے بھی مرسی اپنی مام کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جو کہا کرتی تھی کہ ہم اچھا کریں گے تو ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا اسے جو ٹھیک لگے وہی کرنا وہ سوچتے کہ مام شاید آپ غلط تھی یہ دنیا اچھے لوگوں کے لئے نہیں ہے اسے میں نے فیضہ کیا کہ میں اچھی بن کر نہیں رہوں گی اور پھر شاید آپ مجھے ہیبن میں نہ دیکھیں یہی مرسی کو فلیچ پاک آتا ہے کہ جب مولی نے اس کو جوپ سے نکال دیا تھا مرسی نے ان کی منتیں کی تھی لیکن مولی نے اس کی کافی انسلٹ کی تھی مرسی اپنی فرنڈ کے ساتھ ایک فلات میں رہتی تھی جس کی ایک چھوٹی بیٹی تھی اور اس کا پتی ویدیش ہوتا تھا اکلی صبح مرسی اپنی فرنڈ کے پاس جاتی ہے اپنے پتی سے بات کر رہی تھی تب ہی مرسی کو نوٹفکیشن ملتا ہے اور وہ مولی کے 25 مادر مول کی اپننگ کرتے ہوئے لائف سٹریمنگ میں بتا رہی تھی کہ میں نے اپنی مادر کی یاد میں یہ مولز بنائے ہیں اور یہ میرا لوگوں کو جوب دینے کا ایک طریقہ ہے جس سے ہزاروں لوگوں کو جوب ملی ہے مرسی کو مولی سے بدلہ لینا تھا اپنی مام کو جوب سے نکالنے کا بدلہ اس کے لئے اس نے مولی اور اس کی دوستوں کی پچرز جو اس نے ڈاٹ بوٹس پر لگائیں تھی اور مولی کے خلاف ساسش بنا رہی تھی وہ اپنی دوست کو بتاتی ہے کہ مولی کے فنس نے اسے مادر مولی بنایا ہے اس نے میں اسے اس کے دوست چھین لوں گی اور پوری دنیا کو اس کا اصل چہرہ دکھاؤں گی اس کے لئے مرسی نے اپنا شکار دھون لیا تھا جو مادر مولز میں کام کرنے والی ایک لے کی زیب تھی اور مولی کی کافی قریب تھی اس کی انسٹرگرام پروفائل دیکھتے ہوئے اس کی دوست کہتے کہ میلوگوں کی زندگی بھی کتنی عجیب ہوتی ہے ان کا اپنی سوشل سیکیورٹی کے لئے بنابٹی دوست رکھنے پڑتے ہیں جو ان کے دوست ہوتے ہی نہیں مرسی کہتے کہ یہی کارنے کہ زیب کا سب سے قریبی دوست اس کا ڈاگی ہے جس کے بنا وہ ایک پل بھی نہیں رہتی زیب اپنے ڈاگی کے ساتھ کہیں جا رہی تھی جب مرسی کی دوست اس کے پاس آتی ہے اور پلانٹ کے مطابق اس کی کافی تعریفیں کرتی ہے کیونکہ زیب کا اپنی تعریف سننا کافی پسند تھا پھر وہ زیب سے کہتے کہ میں آپ کے ساتھ سیر فی لینا چاہتی ہوں تو زیب اپنا ڈاگی کوت سے اتار دیتی ہے جسے مرسی اپنے ساتھ لے جاتی ہے ڈاگی کے بغیر زیب کافی دکھی تھی کہ تب ہی مرسی اس کا ڈاگی اسے لا کر دیتی ہے تو زیب کافی خوش ہو جاتی ہے اور یہی مرسی کے پلانٹ کے مطابق اس کی زیب سے دوستی ہو جاتی ہے وہ دونوں بار میں جا کر باتیں کرنے لگتی ہیں کہ تب ہی زیب مرسی کو بتاتی کہ میں پیریز جار رہی ہوں لیکن میں نے مادہ مولی کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا زیب کہتے ہیں کہ مولی کو بتا چل گیا تو وہ میری جگہ کسی اور کو دے دیں گی اور مجھے یہ پسند نہیں اگر اس سے سکیا تو اسے پی کرنا ہوگا زیب کے پیدا اور مولی دونوں پارٹنرز ان کرائم تھے اس سے اچھے دوست بھی تھے اور یہ جانکاری مرسی کے کافی کام آنے والی تھی زیب ٹرنگ کر کے تلی ہو جاتی ہے تو مرسی اس کا کافی خیال رکھتی ہے تب بھی زیب کو ڈرائیور سے لینے آ جاتا ہے تو زیب جاتے ہوئے مرسی کو مولی کے کرونے والی پارٹی کا انویٹیشن دے کر چلی جاتی ہے مرسی کی فلیش پیک سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کے جابلس ہونے کا اس کی موم کو پتا چل گیا تھا جس پر وہ کہتے ہیں کہ میں مدر مولی سے بات کہہ کے تمہاری جاب تو میں واپس دلواتی ہوں مرسی ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ باز نہیں آتی تو مرسی بھی ان کے پیچھے ہی چلی جاتی ہے وہ موم کے پیچھے جاتی ہے لیکن موم کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے مرسی مولی پر کیس کرنا چاہتی تھی لیکن اس کی کوئی نہیں سنتا اور وہ وہاں سے باہر نکلتی تو مولی کو دیکھتی ہے جو کسی بچی کے ساتھ بڑے پیار سے پیش آ رہی تھی مرسی کو دیکھ کے وہ اسے بھی ہائی کہتی ہے جس پر مرسی سمجھ جاتی ہے کہ مولی کو میں یاد نہیں ہوں مرسی نے اس کے پر ویچل اسسٹنٹ کی جاب سٹھوننا شروع کر دی تھی اور اب وہ وہی جاب کر رہی تھی وہ کافی اچھا تیار ہوگا پارٹی میں جاتی ہے لیکن گھر کے باہر اس کے پیب مر جاتا ہے جس قرارن اس کے شوز ٹوٹ گیا تھا زیب مرسی کو دیکھ کے کافی خوش تھی اور پھر وہ اس کا ٹوٹا ہوا شوز دیکھ کے اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے تاکہ اسے اپنے شوز دے سکے وہاں مولی تیار ہو رہی تھی جیسے دیکھ کے مرسی کہتی کہ تمہارا ڈریس بہت بہت صورت ہے مولی اسے مزاق سمجھ کے ہنسنے لگتی تو زیب اپنی دوستوں سے اسے انٹریڈیوز کرواتی ہے تب ہی باتوں باتوں میں مرسی مولی کو بتا دیتی کہ زیب پیریس جا رہی ہے اور یہ سن کے سارا محولی بدل جاتا ہے یہ دیکھ کے مرسی ناٹک کرتی ہے کہ مجھے یاد نہیں تھا کہ یہ ایک سیکرٹ ہے مولی اور زیب وہاں سے چلی جاتی ہیں تو مرسی چپ فرن کی باتیں سننے لگتی ہے مولی زیب کو دھمکا رہی تھی زیب کے پیچھے پر جاتی ہے مرسی زیب کے ساتھ چلی جاتی ہے جو سارت سے بچنے کو چھوپی ہوئی تھی جب وہ مرسی کو بتاتی ہے کہ مولی کے پاس سب کی فائلز ہیں جن سے وہ اپنے ساری دوستوں کو بلاک میل کرتی ہے مولی کے پاس زیب کے ڈاڈ کی منی لانڈرنگ کی ڈیٹیل بھی تھی اسے وہ بھی پوری ترن کے رحموں کرم پر تھے مولی کی تو زیب کو پکر لیتی ہے اس کا گلہ دبانے لگتے لیکن تب ہی زیب اسے کہتی ہے کہ مولی کے پاس تمہاری پرانی فوٹوز ہیں وہ زیب کی بات کا بشواس نہیں کرتی تو زیب کہتی ہے کہ مولی کے فون میں آپ سب کی فوٹوز ہیں چاہو تو اس کا فون چیک کر لو یہ سنکہ ساری لیڈیز مولی کا فون لے کر اسے پاس سوٹ پوچھتے ہیں جو مولی نہیں بتاتی تو وہ صبر دست ہی اس کی آنکھیں کھول کر فیس لوگ کھولنے لگتی ہیں فون انلوک ہوتے تو زیب ان سب سے پوچھتے کیا ابھی بھی تم لوگ ایسی سو کال دوست کے ساتھ رہو گی یہ سنکہ مولی کی سب دوستے اسے پورا بھلا کہہ کر چھوڑ جاتی ہیں زیب مولی سے کہتی کہ مجھے کوئی حیرت نہیں ہے کہ تمہاری مام تمہیں چھوڑ گئی کیونکہ تم اسی لائک ہو زیب بھی چلی جاتے تو مولی اکیلی رہ جاتی ہے یہ دیکھ کر میسی اس کے پاس آتی ہے اور سے ریلاکس کرنے کے لئے سویمنگ کرنے کا کہتی ہے مولی کہتی کہ وہ سب میری جیسے بننا چاہتی تھی یہ سنکہ مرسی کو کافی گھوسات ہے وہ سوچتی کہ تم ہو کیا جو سب تمہاری جیسے بننا چاہیں گے مرسی بیچاری خیال ہمیں مولی پر اپنا عصہ نکال لیتی ہے مولی کو بتاتی ہے کہ جب میرے پیرنس کی ڈیتھ ہوئی تب میں بہت اکیلی تھی اور اس وقت میں نے ٹی وی پر تمہیں دیکھا کو کافی ٹائم ملے گا مولی کے پوچھنے پر مولی اپنی فیملی کا بتانے لگتی ہے مولی کو اڈاپٹ کیا گیا تھا اور اس نے اپنی اڈاپٹڈ فیملی کے بزنس کو آگے پر ہانے کے لئے کافی محنت کی مرسی کہتی ہے کہ تمہاری فیملی کو تم پر گرف ہوگا پھر وہ زیب کے بارے میں بات کرنے لگتی ہے تو وہ مولی اسے کہتی ہے کہ میں اسے سزا دینا چاہتی ہوں اس لئے اس کی ویڈیو وائرل کرو مرسی ایسا نہیں چاہتی تھی لیکن مولی کہتی ہے کہ اگر تم میری دوست بننا چاہتی ہے تو میری ریس ویڈیو کو پوسٹ کرتو مرسی ایسا ہی کرتی ہے تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ اس نے اپنے بچوں نے غصے میں اپنی پرگنٹ آنٹی کو دھکا دے دیا تھا وہ زیب کا کاؤنٹ چیک کرتی ہے جو ڈی ایکٹیویٹ ہو چکا تھا اور لوگ زیب کو بہت برا بلا کر رہے تھے یہ دیکھیں مرسی کافی دکھی تھی کیونکہ وہ نہ جاتے ہوئے بھی سب کا حصہ تھی اس کی دوستوں سے کہتے کہ تم جنتا نہ کرو جلدی ہم سب چھوڑ کر چلے جائیں گے مولی مرسی کو کال کرتی اور اسے اپنے مول بلا دی ہے وہ مرسی سے کہتے کہ میری ففٹی ایسا بیٹھ ریکی ساری تیاری تم کرو گی مرسی اس ان کے بہت خوش تھی اور وہ اپنے کام پر لگ جاتی ہے تب ہی اسے اس کا وہ باس امریکہ آنے کا کہتا ہے جس کے لئے وہ برچل اسسٹن کی جوب کرتی تھی وہ مانا کر دیتی اور اسے اپنے پرانی کولیگ کو بلانے کا کہتی ہے جس کے ساتھ وہ پانچ سات پہلے مولی کے ہاں کام کرتی تھی وہ جب جانے سے پہلے مولی کو کافی گانیاں نکالتی ہے تو مرسی کے دل کو سکھون مل جاتا ہے وہ یہی تو چاہتی تھی کہ ہر کوئی مولی کو ایسے ہی زلیل کر کے چھوڑ کر جائے مرسی کی دوستوں سے پوچھتے کہ تمہارا اگلا ٹاگٹ کون ہے آفیس میں وہ چارلز کو اپنی کولیگ گھراز کرتے دیکھتے تو اسے بڑے پیاسے دمکاتی ہے اور اس درگی کو بھی سمجھاتی ہے کہ کچھ غلط ہوتے دیکھ کر اسے چھپانا نہیں چاہیے کام سے فری ہو کر وہ چارلز کے ساتھ ڈرنک کرنے لگتی ہے اور اسے بہانے سے بہت ڈرنک کروا دیتی ہے چارلز اپنی فطرت سے باز نہیں آتا اور مرسی کے ساتھ اپردست دیکھ کرنے لگتا ہے مرسی اسے دور دھکا دیتی ہے اور خود کو چھوڑا کر باہر جاتی ہے جہاں مولی سے روتے ہوئے دیکھ کر گھرے لگا لیتی ہے اسی وقت وہ چارلز کو روم سے نکلتے دیکھ کر سارا معاملہ سمجھاتی ہے اور مرسی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے مرسی سے ساری بات سنگا مولی سے بشواز دلاتی ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی کچھ غلط نہیں کرے گا مرسی اسے کہتے کہ ہمیں ابھی چارلز کی رپورٹ کرنی چاہیے لیکن مولی منع کر دیتی ہے وہ کہتے کہ اسے میری کمپنی کی بدنامی ہوگی اسے تمہیں قربانی دینی ہوگی چارلز کا میں دیکھ لوں گی دلوم یہ مجھ پر چھوڑ دو اس کی بات اس سنگا مرسی کو فلاش پہ گھاتے کہ جب اس کی مام مولی سے مرسی کی جوب واپس پانے کے لئے بات کر رہی تھی اور پیچھے سے مرسی ان کو واپس آنے کا کہہ رہی تھی مولی نے مام کی بات سننے کے بجان کو پیسے دیئے تھے لیکن اسی وقت ایک کار مام کو ٹک کر مات دیتی ہے مام کی موت ہو گئی تھی اور مرسی وہاں روتے ہوئے مولی کو اپنی ہلپ کا کہہ رہی تھی لیکن مولی کوئی بھی پرواہ کیے بنا وہاں سے چلی جاتی ہے مرسی اگلی دن چارلز کے گھر جاتی ہے تو وہ اسے دیکھ کے کافی خوشوکر اسے بتاتا ہے کہ تمہاری ٹائمنگ پرفیکٹ ہے کیونکہ میری پتنی آج گھر پر نہیں مرسی اسے جواب تھی بنا اس کے ہاتھ باند دیتی ہے اس کی بات مان لیتا ہے لیکن پھر بھی مرسی آنے سے پہلے اس پر چاکو سے اٹاک کرتی ہے یہ جان کر اس کی دوستہ ہے کافی غصہ ہو دی ہے کہ تم نے یہ سوچائے کہ اگر ہمیں یا میری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا مرسی کہتی کہ میرا پلان کامیاب ہونے والا ہے بس دوڑی دیر اور لیکن وہ ناراض ہو کے چلی جاتی ہے چارلز مرسی کا کام کر دیتا ہے جس کا ان مولی کی اصیت میڈیا کے سامنے آ جاتی ہے اور اسے جل ہو جاتی ہے لیکن مولی کے ہاتھ کافی لمبے تھے اس نے وہ جلدی زمانت پر باہر آ جاتی ہے یہی نہیں بلکہ وہ سارا الزام بھی چارلز پر لگا دیتی ہے کہ میں تو کچھ نہیں جانتی ہے صرف چارلز نے کیا ہے ایسے وہ لوگوں کی نظر میں پھر سے معصوم بن جاتی ہے یہ دیکھیں مرسی کافی پریشان ہوتی ہے وہ مولی کو میسج کرتی ہے جس کا اسے کوئی جواب نہیں آتا تو وہ اور پریشان ہو جاتی ہے وہ اپنے سارے پیسے مولی کی بیٹھے پارٹی کی تاری کے لئے ٹرانسفر کر دیتی ہے پھر آخر اسے مولی کا میسج آتا جو اسے اپنے پاس بلا رہی تھی مرسی اس کے پاس جاتی ہے لیکن اسے وہاں پتا جاتا ہے کہ مولی نے وہ پارٹی کینسل کر دی جس پر اس نے اپنے سارے پیسے خرچ کر ڈالے تھے مولی مرسی سے کہتے کہ میرے ہر انسان کے اوپر سے بھروسہ اٹھ گیا ہے مرسی پوچھتی ہے کہ مجھ سے بھی تو مولی ہاں کہتی ہے جس پر مرسی کو ایک ڈراما کرنا پڑتا ہے مولی اور مرسی مول کے باہر کار کے ویٹ میں کھڑی تھی جب مولی پہ کوئی اٹاک کرنے لگتا ہے لیکن مرسی مولی کے سامنے آ جاتی ہے مرسی کو کافی گہرہ کھاواتا ہے جس پر وہ ہوسپٹالائز ہوتی ہے مولی تو مرسی کی احسان منتی کہ اس کے لئے مرسی نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی وہ کہتی ہے کہ میں جلدی اس آدمی کو پکڑ لوں گی جسے تمہیں چاکو مارا اور پھر اس کی اسے سزا ملے گی مولی مرسی کو اپنے ساتھ رہنے کا کہتی ہے اور اس کے ڈسچارج ہوتے اسے اپنے گھر لے جاتی ہے وہ مرسی کو بتاتی ہے کہ میں جب 18 سال کی تھی تب میں نے اپنا بچہ کھو دیا تھا لیکن تم سمجھ کر مجھے لگا مجھے دوسرا چانس دیا گیا ہے وہ مرسی کا پوری طرح خیال رکھ رہی تھی اور کافی خوش بھی تھی تب ہی مرسی کو بتا چلتا ہے کہ وہ آدمی پکڑا گیا ہے جس نے اس پر اٹیک کیا تھا مرسی اس ان کے پریشان ہو جاتے کیونکہ اس نے تو اس آدمی کو مولی پر اٹیک کرنے کے پیسے دیئے تھے مولی مرسی سے کہتے کہ تو میرے زندگی کا ایک ضروری حصہ بن کیا میں تمہارے پر اپنی زندگی کا سوچ بھی نہیں سکتی وہ مرسی سے کہتی کہ میرے دل پر ایک بوجھ ہے جو میں نے کسی سے نہیں کہا لیکن تم سے کہنا چاہتی ہوں مرسی کو بتا دیئے کہ ایک عورت مجھے اپنی بیٹی کی جوب واپس مانگنے آئی تھی لیکن مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ اس کی بیٹی کو میں نے کب فائر کیا اسی وقت اس عورت کو میری ٹرک نے ہٹ کر دیا جس کارن اس کی موت ہو گئی اور میں وہاں رکھ کر اس کی مدد کرنا چاہتی تھی لیکن میں ایسا نہیں کر سکی میں وہاں سے آگئی کیونکہ میں خود کو سرکش کرنا چاہتی تھی وہ مرسی سے پوچھتے کہ میں نے غلط کیا تو مرسی نہیں کہتی ہے مرسی اسے بتا دیتی کہ میں نے اپنی آنٹی کے پیداونے والے بچے کو مار دیا تھا جس کا بوت مجھے آج بھی سکون سے سنن نہیں دیتا مولی نہیں جانتی تھی کہ مرسی نے اس کے اپنی باتیں ریکارڈ کر لیا کیونکہ اسے مولی کا یہ بیان پولس کو دے کر اپنی مام کو انصاب دلانا تھا مرسی مولی کے گھر سے جانے لگتی تو مولی اسے کہتی کہ میں اپنی باتیں اکیلے سیلیبرٹ نہیں کرنا چاہتی اسے جلدی واپس آ جانا مرسی گھر آتی تو اس کی دوست واپس آ چکی تھی جو اس پر غصہ ہوتی ہے کہ تمہیں اتنا خطرنا گرامر نہیں کرنا چاہیے تھا وہ اپنی دوست کو بتاتی ہے کہ میں مولی کو جیل پھیج رہی ہوں اس کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے تب ہی اس کے گھر اس کی کازن رجل آتی ہے جو مرسی کے خیال میں اس کی وجہ سے پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گئی تھی مرسی اسے زندہ دیکھے کافی خوش تھی وہ اسے اپنے گھر رکھ لیتی اور اپنی دوست کے ساتھ انجوئے کرنے لگتی ہے کہ کل مولی جیل میں ہوگی اگلے دن مرسی پول اسٹریشن جاتی ہے اور ان کو وہ ریکارڈنگ دیتی ہے تو وہ لوگ منع کر دیتے ہیں کہ یہ کوئی ثبوت نہیں ہے جس پر ہم کسی کو جیل میں ڈالیں مرسی اسے کہتے ہیں کہ یہ کوئی کلیر ثبوت نہیں ہلٹا اس کی وجہ سے تم پھر سکتی ہو کیونکہ کسی کی باتوں کو ریکارڈ کرنا غیر قانونی ہے اس لئے سے بھول جاؤ مرسی وہاں سے نکل رہی تھی جب اسے اپنی دوست کی کوال آتی ہے جو اسے بتاتی کہ گھر میں آنکھ لگ گئی تھی میری بیٹی ہاسپٹل ہے اور اس کے علاج کے لئے پیسوں کی ضرورت ہے مرسی اسے بتاتی ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ میں سارے پیسے مالی کی پارٹی کے لئے دے چکی ہوں اس کی دوست کہتی ہے کہ میری بیٹی مر جائے گی اسے ہمیں کسی بھی درہاں پیسے جائیں ہیں مرسی مالی کے پاس جاتی ہے اور اسے ہیلپ مانگتی ہے مالی کہتی ہے کہ میں تمہاری مدد ضرور کروں گے لیکن ابھی میرے ساتھ چلو وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور ایک ڈریس دیتی ہے جس کے بعد وہ خود ہی مرسی کو تیار کرتی ہے پھر وہ خود تیار ہو کر آتی ہے اور تب ہی مرسی اسے دوبارہ پیسوں کا کہتی ہے تو مالی کہتی ہے کہ میرے بینک اکاؤنٹوں ابھی بھی فریز ہیں اسی وقت ریجل وہاں آتی ہے تو مرسی شاکٹ ہو جاتی ہے مالی نے اسے ہائی کیا تھا تاکہ مرسی کا بے وقوف بنا سکے ریجل کو اتنی اچھی پیفارمنس دینے پھر مالی پیسے دیتی ہے مرسی سے کہتی ہے کہ میں تمہیں افیلو کہوں یا مرسی وہ مرسی سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے بے وقوف بنا لیا تھا لیکن جب تم نے چارلز کا مجھے دھوکا دینے کے لئے استعمال کیا تب میں تمہاری عصیت جان گئی وہ مرسی سے کہتے ہے تم غریب لوگ ہمیشہ غریب رہتے ہو اور تمہیں لگا تو مجھے چین بھیج دو گی یا مجھ سے سوری جیسے بات سنو گی تو ایسا نہیں ہوگا مرسی کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں تم ہر اس چیز کے لئے پی کرو جو تم نے کیا ہے مرسی کہتی ہے کہ انسا بہت مہنگا ہے جو تم جیسے غریب لوگا فوت نہیں کر سکتے جیسے تمہاری مام کو نہیں ملا جس سن کے مرسی اس پر اٹیک کر دیتی ہے دونوں لڑنے لگتی ہے مرسی ترہا خود کو بچا کر نکل جاتی ہے تو مرسی ایک باطل دور کر اسے دھونتے ہو اس روم میں پہنچ جاتی ہے جہاں مرسی اسے درانے کا وہ کانچ کٹوکڑا اس کی مام کے گلے کے پاس کرتی ہے تو مولی اسے اپنی مام کی گلے میں گھر دیتی ہے مرسی تو شاکتی لیکن مولی خوش تھی کہ اس کی اپنی بیمار مام سے جان چھوٹ گئی وہ مرسی سے کہتے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور مام کے بدلے مام تو اب ہم دونوں برابر ہو گئے مولی مرسی اپنے ساتھ رکھنے کا کہتی کہ اگر تم گئی تو قتل کے جو میں جیل میں سار ہوگی لیکن مرسی وہاں سے جانے لگتی ہے مولی کہتے کہ تم مجھ جیسی ہو میرے ساتھی رہو گی مرسی اسے کہتے کہ میں تم جیسی نہیں ہوں تم سے اچھی ہوں کیونکہ میں بہتر بننے کی کوشش کرتی ہوں اور اپنی غلطیوں کو ماننے سے ڈرتی نہیں ہوں اس دن میں تم سے الگ ہوں وہ مولی سے کہتے کہ تم میری مام نہیں ہوں اس دن میں کبھی تم جیسی نہیں بنوں گی مولی اس کے جانے پر اگام اور غصے سے پاغل ہونے لگتی ہے وہ مرسی کے پیچھ ہی باہر آ جاتی ہے اور اسے کہتے کہ میں اپنی ساری دولت اور وہ دوست واپس پا لوں گی جو تم نے مجھ سے چھینے اسی وقت ایک گاری آ کر مولی کو ہٹ کر دیتی ہے جس سے وہ مر کر اپنے انجام کو پہن جاتی ہے مرسی کو اس کی دوست کی کول آتی ہے جو سے بتاتی کہ میں نے اپنی بیٹی کو دوسرے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ گوا دیا ہے اور اس کا علاج ہو رہا ہے مرسی سن کے کہتے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے وہ بدلہ جو مرسی لینے آئی تھی اور لینے ہی پائی تھی وہ قسمت نے مولی سے لے لیا تھا